السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چراہی بولٹن کا بقید آغاز کریں خبر دیں آپ کو بورے والا سے جہاں الائٹ بینک کے ایکسپریس کاؤنٹ سے موٹر سیکل سکیم کے تحت گلہ منڈی بران سے محمد تنویر نامی شہر کا بزریہ قرآن دازی موٹر سیکل کا انام نکل آیا شہری خوشی سے نحال بینک مینجر شاہد محمود عادل نے شہری کو چابی حوالے کر دی بینک سارف محمد تنویر نے میڈیا کو بتایا کہ اس کا بھائی بیرون ملک میں مقیم ہے وہ وہاں سے مجھے پیسے بیجتے تھے میں متدد بینکوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اسی دوران بینک مینجر شاہد محمود عادل اور بینک سٹاف سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے الائٹ ایکسپریس کا مشورہ دیا اور موٹر سیکل سکیم سے بھی اگاہ کیا میں نے گلہ منڈی برانچ میں الائٹ ایکسپریس اکاؤنٹ کھلوایا میں اس پر بینک مینجر شاہد محمود عادل اور سٹاف کا بے حد مشکور ہوں عملہ با اخلاق اور ملن نصار ہے یہی اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں خاص کر جن کے رشدار بیرون ممالک مقیم ہیں گھر پیسے بیجتے ہیں وہ الائٹ ایکسپریس میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور سہولت سے مستفید ہوں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے حکومت کی جانب سے رلیف تو نہ مل سکا لیکن مانا والا میں سستہ بازار ہی ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اسی حوالہ سے مزید تفصیلہ دیکھتے ہیں ادنان دانی کی اس ریپورٹ میں مانا والا میں لگایا جنرل سستہ بازار کسی نعمت سے کم نہیں سستہ بازار میں مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کو سستی اور میاری اشیاء ملتی ہیں سستے بازار کو لگانے کے لیے ٹھیکے دار نے حکومتی ایس اوپیز کا بھی خاص خیار رکھا ہوا ہے بازار کو کناتے لگا کر بند کیا ہے داخلی اور خارجی راستہ پر سیکیورٹی گارڈ بھی تائنات کیے گئے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں خریدداروں کے لیے پینے کے لیے ساف پانی بھی محصر ہے دکاندار بھی انتظامات سے خوش ہیں سستہ بازار بہت جنہوں تسی شیخ پر تو لگ کے توڑ شاکڑ تک تو انہوں اس تو اچھا بازار اور اس تو اچھا کسے بھی میار آلی چیز لینی تے سستی اور بازار وچ تو اسی محارکیٹ چل جو وہی چیز تو انہوں ملے گی بارہ سو پندرہ ساڑھے کو ملے گی ساڑھ دن سو دی اور یہی محارکیٹ دے وچ جیڑی سہولیات ہے او دن اللہ بھی کافی حد تک بہتر سانویت سے سہولیات ہے خریددار کو کہنا ہے کہ بازار سے ہمیں اس بازار میں سستی اور میاری اشیاء مل جاتی ہیں سستیاں چی جمیل دنگانے سہولیت ہے سانو آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب بلیگو رحمان اور ان کی اہلیہ آئیشہ بلیگو رحمان کی دارالشفقت آمد جش نے ازادی کے حوالہ سے تقریب میں شرکت کی اور بچوں کے امراہ کیک بھی کاتا اسی حوالہ سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں شہزاد ملک کی اس ریپورٹ میں جب بالکل گورنر پنجاب بلیگو رحمان اور ان کی اہلیہ کی انجمن حمایت اسلام دارالشفقت آمد چیرمن انجمن حمایت اسلام سہیل محمود بات نے ان کا استقبال کیا گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ نے جشن ازادی کا کیک کٹا اور یتیم بچوں میں تحبی تقسیم کیے گورنر پنجاب آمد بلیگو رحمان نے دارالشفقت میں منقر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے کہ ایک تاریخی ادارے میں آنے کا شرف حانصل ہوا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھوں یہاں بچوں کو کیسی تعلیم دی جاتی ہے جیرمن دارالشفقت سہیل محمود بات نے گورنر پنجاب کو ادارے میں بچوں کی کفالت اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں سے آگا کیا صدر انجمن حمایت اسلام دارالشفقت زیارز بھی نے کہا کہ مہیر حضرات اور انجمن حمایت اسلام کی ٹیم تیرہ درستگاہوں کو چلا رہی ہے گورنر پنجاب بلگو رحمان اور ان کی اہلیہ نے بچوں میں تاہب بھی تقسیم کی اور یوم ازادی کا کیک بھی کٹا بچوں نے گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ مل کر پاکستان زنداباد کے نعرے بھی لگائے اس موقع پر جنرل سیکٹری میاں منیر احمد جسٹر ریٹائر صحیح سرور حسین بخاری جسٹر ریٹائر رستم علی ملک آفتاب اسلام آگا میاں شاہر لطیب مدسر لطیب ڈاکٹر شوکت علی میاں ارشد میاں محمد سعید ڈیرے والا چودری اذر سمیہ و دیگر بھی موجود تھے خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے بتائیں پاک پتن سے جہاں دوسرا آل پنجاب سیمن سائیڈ چودری نصیم میموریل فلرڈ لائٹ فوٹبال ٹورنامنٹ کا بقاعدہ آغاز ہو گیا جس میں خلاڑیوں نے بہت ہی شاندار قسم کی گیم کھیلی اور حاضر ان سے خوب داد وصول کی ٹورنامنٹ کا آغاز پندرہ اگست سے ڈی سی ڈی پیو گراؤنڈ میں ہوا جس میں مہمان خصوصی چودری نصیم پرنسپل وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ پاک پتن تھے انہوں نے تمام کھیلاریوں کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلے انسان کے لیے ایک بہترین عمل ہیں جس ملک میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں آخر میں خلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر پاک پتن کی اہم شخصیات وکلہ تاجر صحافیوں مذہبی شخصیات نے برپور تعداد میں شرکت خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشنر کلات مرچنٹ اسوسییشن کاموں کے ملک اکرام شامی نے گزشتہ روز ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز کلات مرچنٹ اسوسییشن کے الیکشن کے سلسلہ میں خدمت گروپ نے خود ساکتہ اپنی صدارت کا اعلان کر دیا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ سانگڑ میں شہید صحافی جان محمد مار کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالہ سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاج میں صحافی برادری سیول سوسائٹی چیمبر آف کامرس وکلا اور انسانی حقوقی تنظیم و سمیت زلہ برکی صحافی برادری نے شرکت کی سانگڑ سکھر میں سینئر صحافی جان محمد مار کے قاتل اور قاتلوں کی ادم گرفتاری پر احتجاجی ریلی اور درنا دیا گیا ملک کے چوتھے بڑے ستون میڈیا کے ساتھ ظلم و ستم کا کھیل بند نہ ہو سکا مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ظلم و بربریت کا کھیل بند ہونا چاہیے جان محمد مار کے قاتلوں کو فل فور گرفتار کیا جائے آج تک صحافیوں کے تحفظ کے لیے موثر قانون سازی نہ ہو سکی صحافیوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رکھا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ جڑا والا میں ہونے والے افسوسناک واقعہ کے پیش نظر کاموکی میں ظلئی پولیس کا بڑے پیمانے پر فلیگ مارچ فلیگ مارچ کی قیادت ایس ایس پی آپریشن ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور سی ٹی او گجرانوالا نے کی ایس پی صدر گجرانوالا کیسر مشتاق کا مختلف گرجہ گھروں کا دورہ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی چکی میں پیستی ہوئی عوام کو نگران حکومت نے آتے ہی پہلا توفہ دے دیا پیٹرول کی قیمت میں سترہ روپے پچاس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بھی بیس روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا گیا اسی حوالہ سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں رانا امران علی کی اس ریپورٹ میں بلکل مہنگائی کی چکی میں پیستی ہوئی عوام کو نگران حکومت نے آتے ہی پہلا توفہ دے دیا پیٹرول کی قیمت میں ستارہ روپے پچاس پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کر دیا خانپور کے شہریوں نے پیٹرول کی نئی قیمتوں کو مسترد کر دیا اور نگران حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا خانپور کے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول کی ستارہ روپے قیمت بڑھنے کے بعد دو سو نوے روپے فی لیٹر کی بجائے پیٹرول مافیا دو سو بانوے روپے سے لے کر دو سو ترانوے روپے فی لیٹر میں پیٹرول فروپ کر رہا ہے انتظامیہ خموش تماشائی کا منظر پیش کر رہی ہے ایسسٹنٹ کمیشنر خانپور ایڈپٹی کمیشنر رہیم یار خان اور سیور ڈیفنس افیسر رہیم یار خان سے اپیل کرتے ہیں کہ پیٹرول کی تیہ شدہ قیمت سے زیادہ ریٹ پر پیٹرول فروپ کرنے والے تمام پیٹرول پمپ والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے کیمرامین محمد آصف کے ساتھ رانہ عمران علی ڈسٹرک کرائیم رپورٹر سٹی رنگ نیوز رہیم یار خان آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ خانپور کے نواحی علاقہ چک سات پی میں اربو روپے سے بننے والا کیڈرٹ کالج عباد ہونے سے پہلے ہی ویران ہو گیا اسی حوالہ سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں رانہ عمران علی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل خانپور کے نواحی علاقہ چک سات پی میں کیڈرٹ کالج کی بیلڈنگ عرصہ دس سال سے تیار مگر پھال نہ ہو سکی اربو روپے کی لاغت سے تیار کی گئی بیلڈنگ میں جانوروں نے دیرے جمع لیے بچوں کے داخل ہونے سے پہلے ہی جانور داخل ہونے لگے کالج جانوروں کے لیے چراغہ بن گیا سارا دن جانور کالج کی بنی بیلڈنگ میں گھومتے رہتے ہیں جس سے بیلڈنگ کی کھٹنیا اور دروازے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر مجود چوکی دار سجاد لوگوں سے پیسے لے کر جانور داخل کرواتا ہے چوکی دار نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے چوکی دار سجاد کسی سے ہزار تو کسی سے پندرہ سو روپے لے کر جانور کالج میں داخل کرتا ہے جبکہ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ تباہ و برباد ہو رہا ہے لیکن انتظامیہ اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہی علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر آزم پاکستان اور آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ رانہ عمران علی ڈسٹرک کرائم رپورٹر سٹی رنگ نیوز رحیم یار خان آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پاک پتن ڈسٹرک پولیس افیسر تارک ولایت کی ہدایت پر تھانا چک بے دی ایسے چوک کمر سمیم رحمان کی سکندر چوک تاجر یونین کے ساتھ امن و امان کو قائم رکھنے اور کرائم کنٹرول کے حوالہ سے اہم میٹنگ پاک پتن ڈسٹرک پولیس افیسر تارک ولایت کی ہدایت پر تھانا چک بے دی ایسے چوک کمر سمیم رحمان نے انچارج پولیس چوکی سکندر چوک ساب انسپیکٹر منیر بابر کے ہمراہ تاجر یونین اور سیول سوسائٹی کے ساتھ امن و امان کو قائم رکھنے اور کرائم کنٹرول کے حوالہ سے اہم میٹنگ پاہ نقاط کیا جس میں ایسے چو تھانا چک بے دی کمر سمیم رحمان نے مارکیٹوں اور دکانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی ہدایہ دی ایسے چوک کمر سمیم رحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس چوکی اور تھانا چک بے دی کے دروازے عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں ہماری کہیں بھی ضرورت پڑے ہمیں کال کریں انشاءاللہ ہمارے جوان فوری آپ کے پاس پہنچیں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک پتن پولیس نے خیبر پختون خان سے منشیات سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا دو رکنی بینل صوبائی منشیات فروش گینگ کو پولیس مقابلہ کے بعد گرفتار کر کے دو کروڑ کی منشیات برامد کر لی مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمد شکیل کی اس ریپورٹ میں پاک پتن پولیس نے پنجاب میں بھاری منشیات منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کے پی کے سے گاڑی پر لائے گی 79 کلو افیون اور 57 کلو چرس کو پکڑ کر کار سوار تحویل میں لے لئے گئے ایس پی انویسٹیکیشن شاہدہ نورین کا کہنا تھا کہ برامد منشیات اور گاڑی کی مالیت دو کروڑ سے زائد ہے یہ جو ہے یہ بینل صوبائی گینگ ہے یہ کی پی کے سے منشیات لاتے ہیں اور مختلف دلوں میں یہ ان کو ڈیلیور کرتے ہیں اس میں دو ملزم ہمارے پاس ہم نے پکڑے ہیں مبارک علی اور زاہد اللہ پولیس نے ملزمان کو مشکوک جان کر نکا پر رکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی پولیس مقابلہ کے بعد گرفتار کر لیا گیا تین مند سے زیادہ منشیات برامد کی ہے اور ایک جو نبے لاکھ کی ہونڈا سیوک گاڑی ملی ہے جیدر سے یہ ڈیلیوری لاتے ہیں اور جیدر جیدر یہ سیل کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پکڑ کے تو ان کو کیفرے کردار تک پچھ جائیں گے گرفتار گروہ کا تلق صبح خیبر پختوم خان سے ہے ڈی پیو پاک پتن کیپٹر ریٹائر تارک ولائے نے اپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم کے لیے تاریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان کر دی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ لیا ایک مرتبہ پھر چوروں کے نرگے میں ایک ہی رات میں فتح پور تحصیل چوبارہ میں چوری کی وارداتیں چوبارہ چک نمبر 363 ٹی ڈی اے میں ایک ہی رات میں چوری کی دو وارداتیں ہوئیں چور یونس نامی شخص کے گھر سے نقدی اور زیورا چوری کر کے فرار ہو گئے کمر نامی شخص کے گھر کے تالے توڑ کر زیورا چوری کر کے لے گئے پولیس کو اطلاع کر دی گئی چوروں کی تلاش جاری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا